ڈاکٹر تاہر قادری صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں جب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے نارے لگائے گئے ان کا یوم ولادت منایا گیا اور ان کے نام پر مسجدیں بنانے کا اعلان کیا گیا تو ڈاکٹر تاہر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی جس کا اندازہ ان کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ صدیوں میں یہ کام کسی نے نہیں کیا بلکہ ائمہ علماء و فقہ نے ان کی عمل کو خروج لکھا اور سکوت کا حکم دیا کہ لانتان نہ کیا جائے اور ان کے نارے لگائے اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پر رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور کسیدے گائے اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرص منائے اور یوم ملاد منائے خدا کے لئے مجھے بتا دو تیرہ سو سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر تاہر صاحب نے لندن میں جو ہرے رام ہرے کشن کے نارے لگوا ہے وہ تیرہ صدیوں میں کس امام یا عالم یا صوفی کا عمل تھا آپ کو اس سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ رام کرشت بدھا جیزس اور نجانے کیا کیا نارے لگائے جائیں لیکن جب ایک صحابی رسول کے نام کے نارے لگے تو آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور ہم اس طرز عمل سے کیا مفہوم اخص کریں نمو بدھائے نمو بدھائے بے شک علماء اہل سنت نے جو حکم ڈاکٹر تاہر صاحب کے بارے میں بیان فرمایا وہ سو فیصد حق ہے عوام الناس پر لازم ہے کہ علماء اہل سنت کی حکم کی تعمیل کریں دیفرینٹس کارنر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تپائیں دیفرینٹس کارنر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنر 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 کو